اگر آپ کی سکن پہ پیمپل ہیں آپ کی سکن پہ دانے ہیں آپ کی سکن فیر نہیں ہے آپ کی سکن وائٹ نہیں ہے آپ کی سکن پہ ہیں ڈارک سپورٹس آپ کی سکن ہے براؤن اور میلی میلی سی کیسے آپ اپنی سکن کو وائٹ اور فیر کر سکتے ہیں اور بہت ہی گلوئنگ بنا سکتے ہیں آج ہم بنائیں گے اس پہ ویڈیو تو چلیے فرینڈ شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سنم اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سنم بیوٹی اینڈ ہیلتھ تو یہ دیکھئے فرینڈز میرے پاس ہے سٹیلمنز فیرنس کریم یہ کریم ایسی کریم ہے جو کہ آپ کی سکن کو بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے فیر کرتی ہے آپ کی سکن کو لانگ لاسٹنگ جو وائٹننگ ہوتی ہے وہ دیتی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی سکن کے اوپر لیز جم جاتی ہیں بہت ہی باری پتلی پتلی سی کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ فیشل کریں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ اپنے فیس کو بلیچ کریں مگر اگر آپ صرف یہ والی فیرنس کریم اپنے فیس پہ لگائیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی میل ہوگی جتنے بھی براؤن سپوٹس ہوں گے سب کو کلیر کرے گی اگر آپ کے فیس پہ ہلکی ہلکی چھائیاں ہیں یہ اس کو بھی صاف کرے گی یہ ایک بیسٹ کریم ہے سٹیلمنز ایک بہت بڑی کمپنی ہے یہ بہت بڑا برینڈ ہے ان کے جتنے بھی پروڈیکٹس ہیں کمال کے ہیں امیزنگ ہیں ویڈاوٹ اینی سائیڈ افیکٹ ہیں اور آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھئے کہ یہ والی کریم لگانے سے آپ کا سکن خراب نہیں ہوگا آپ کے فیس پہ کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فارمولا کریم ہے یہ فارمولا کریم نہیں ہے یہ سب ہیں جہالت کی باتیں سنی سنائی باتیں آپ ان باتوں پہ یقین مت کیا کریں ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بلکل بھی سینس نہیں ہے پتہ نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں نہ انہوں نے رسرچ کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی چیز کیا ہے تو ایسی ہر چیز کو فارمولا کہہ دینا بہت غلط بات ہے سٹیلمنٹ سکریم جو ہے یہ والی یہ بیسٹ ہے آپ کی سکن کے لیے اس کو لگانے سے آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی مردہ سکن ہوتی ہے ڈیڈ لیرز ہوتی ہیں وہ ساری ریموو کرتی ہے آپ کا فیس ہوتا ہے بہت ہی چمکدار اور نیٹ کلین آپ کے فیس کے اوپر ایک شائن آتا ہے اس کو لگانے سے یہ ایک نائٹ سکریم ہے اسے آپ نے لگانا ہے رات کو سونے سے پہلے اور سپورٹ کے آپ نے ٹھنڈے پانی سے فیس کو واش کر لینا ہے ایک ویک استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فیس بہت زیادہ ساف اور چمکدار ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے میرے پاس ہے بلیچ کریم آپ نے دس دن میں ایک بار اپنے فیس کو ضرور بلیچ کرنا ہے بلیچ is must for فیس گلوئنگ تو یہ جو میرے پاس بلیچ کریم ہے آپ نے اپنے فیس کو دس سے پندرہ دن کے اندر ایک بار آپ نے ضرور اپنے فیس کو بلیچ کرنا ہے بلیچ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور بلیچ کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ بلیچ کو لگا کے آپ نے اپنے فیس پہ پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا جسٹ پندرہ منٹ اپنے فیس پہ رکھیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگی اور بلیچ لگانے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو فیس واش یا سوک کے ساتھ اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اپنے فیس کو ٹیشو پیپر سے ساف کر لینا ہے اپنے فیس کو رگڑنا نہیں اور کم از کم آپ نے دو گھنٹے تک اپنے فیس کو ٹچ نہیں کرنا اگر آپ کے فیس پہ بلیچ کے بعد ریڈنس ہوتی ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے بعد میں اگر آپ اسے ٹچ کریں گے اس پہ کچھ لگائیں گے تو آپ کی سکن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی یہ فیرنس کا بیسٹ فارمولا ہے بداؤٹ اینی سائیڈ افیکٹ اسے ہر کوئی میل فی میل دونوں یوز کر سکتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ کریمیں یوز کریں اور اپنی سکن کو بنائیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی چمکدار تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی تھینکیو سو مچ کوئی سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ